بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم تینسز پہ بات کریں گے اور آج کی یہ ویڈیو صرف اٹھو زبان میں ہوگی تاکہ آپ کو ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے سو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تینسز کی بات کریں گے تو ایک بات نوٹ کر لیں جب ورڈ تینس از اجیکٹو استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کھچاؤ جب ایز ای ناؤن استعمال ہو رہا ہوگا تب اس کا مطلب ہوگا ٹائم اور جب ایز ای ورڈ استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے پریشانی کا سبب بننا تو ٹینس کا لفظ لاتینی زبان کے لفظ ٹیمپس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ٹائم یعنی وقت بنیادی طور پر زمانے جو ہیں وہ تین ہیں سب سے پہلے حال جو ہے اس کے بعد ماضی کا ہے حال موجودہ وقت کو کہتے ہیں ماضی جو گزرا ہوا ہے فیوچر جو آنے والا ہے پھر ہر ایک کی علیدہ علیدہ چار چار برانچیز ہیں سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اس کے بعد پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس ہے اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہے اس کے بعد ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس پاسٹ کانٹینیوز ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس اسی طرح sevenун indefinite ٹینس ہے future continuous ٹینس ہے future perfect ٹینس ہے future perfect کانٹینیوز ٹینس ہے آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم پریزنٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی چار برانچیز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی تو اس کے پہچاند کا طریقہ جو ہے مردو فکرہ کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہے تا ہوں تی ہوں وغیرہ آتا ہے اور فکرہ جو بنانے کا طریقہ ہے اس زمانے میں فیل کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ فیل کی پہلی فارم کے آخر میں اگر اس طرح کے ورڈز آ جائیں تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے ورنہ ان کے علاوہ اگر ورڈز ہوں گے ان کے آخر پر تو صرف ایس کا اضافہ کریں گے اور اگر فائل آئی وی یو دے یا جمع ہوگا تو صرف فیل کی پہلی فارم لگائیں گے جس طرح آئی گو ہوتا ہے گوز نہیں ہوتا دے گو ہوتا ہے دے گوز نہیں ہوتا اس کے مثال جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ سکول جاتی ہے شی گوز ٹو سکول یہاں پہ گو نہیں آسکتا اس کے بعد ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں وی واش آر کلاوز وی واشز یہاں پہ نہیں آسکتا اب منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے اس زمانے میں منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈیس ناٹ یا ڈو ناٹ لگائے جاتا ہے ہی شی ایٹ کے ساتھ ڈیس ناٹ لگتا ہے آئی اور دے کے ساتھ ڈو ناٹ ہم لگاتے ہیں مثال کے طور پہ وہ سکول نہیں جاتی ہے ہم اپنے کپڑے نہیں دھوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کی اس زمانے میں ہردو فکر کے آخر میں رہا ہے رہی ہیں رہی ہوں وغیرہ آتا ہے فکرہ بنانے کا طریقہ جو ہے اس زمانے میں فیل کی پہلی فارم کے ساتھ ہم آئین جی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اس آر ایم کو بطور ہلپنگ ورپ استعمال کیا جاتا ہے ہی شیٹ کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یو وی دے کے ساتھ ہم آر کا استعمال کرتے ہیں اور آئی کے ساتھ ہم ایم کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایگزمپلز جو ہیں اس کی وہ فوٹبال کھیل رہے ہیں دے آر پلینگ فوٹبال میں محنت کرا ہوں آئی ام ورکنگ ہارڈ ہم سکول جا رہے ہیں وی آر گوئنگ ٹو سکول سلمہ کپڑے دھو رہی ہے سلمہ is washing clause اب اس کا منفی بنانے کا طریقہ جو ہے ہم ہیلپنگ ورپ کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں مثال کے طور پہ وہ فوٹبال نہیں کھیل رہے ہیں جہے ناٹ پلینگ فوٹبال اسی طرح سوالیاں بنانے کے لیے ہم ہیلپنگ ورپ کو سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں فار ایگزمپل کیا وہ فوٹبال کھیل رہے ہیں آر دے پلینگ فوٹبال کیا میں محنت کر رہا ہوں am I working hard اس سے پہلے والی برانچ میں میں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کسی فکرے میں کسی فکرے کو ہم نے جمع اور نفی اکٹھے کرنا ہو تو پہلے ہم جو ہے وہ سوالیاں اس کے بعد ہیلپنگ ورپ جو ہوگا اس کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد ناٹ پھر جو ہے اس کی فرسٹ فارم پھر اس کا افجیکٹ لگائیں گے اسی کے ساتھ اگر ہم نے ڈبل انٹیروگیٹیو یعنی ڈبل سوالیا بنانا ہو تو ڈبل او خاندان کے جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں پلس how why اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ہیلپنگ ورپ سے بھی پہلے لے آتے ہیں جس طرح why, what when, where how اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کا لگتے ہیں present perfect tense کی اب اس کی پہچان یہ فکرے کے آخر میں اردو فکرے کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکا ہوں چکے ہیں چکی ہوں ہوا ہے ہوئی ہے ہوا ہوں وغیرہ آتا ہے اب اس کا فکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے اس زمانے میں ہم فیل کی تیسری فارم استعمال کرتے ہیں has اور have کا helping work has اور have کا استعمال کرتے ہیں he, she, it کے ساتھ has کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی وحید نام ہو جبکہ جمع کے ساتھ جس طرح we, you, they کے ساتھ ہم have کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کھانا کھا چکے ہیں they have eaten food اب have وہ کیونکہ جمع ہے ہم نے اس لئے have لگایا ہے eaten eat کی third form وہ لاہور جا چکی ہے she has gone to لاہور میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں I have finished my work منفی بنانے کا طریقہ سیمپل ہے has اور have کے بعد ہم not لگا دیتے ہیں for example وہ کھانا نہیں کھا چکے ہیں they have not eaten food سوالیا بنانے کے لئے has اور have کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لے آئیں گے اور فکرے کے آخر میں سوالیا نشان بھی ہم لگاتے ہیں کیا وہ کھانا کھا چکے ہیں have they eaten food اس کے بعد ہم بات کر لگتے ہیں present perfect continuous tense کی اب اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے present continuous کے جملوں میں اگر وقت کو شامل کر دیا جائے تو وہ present perfect continuous tense بن جاتا ہے اس میں دو چیزیں important ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے point of time دوسرا ہوتا ہے period of time اب معین وقت میں وقت کی مقدار مقرر ہوتی ہے مثال کے طور پر دو بجے تین بجے پدیش بچپند صبح شام دوپیر کل ہفتہ اتوار جنوری مارچ 1980 13 مارچ 1969 وغیرہ وغیرہ جبکہ غیر معین وقت میں مقدار مقرر نہیں ہوتی مثلا ایک گھنٹہ دو گھنٹے چھ مار چار دن دس دن دیس دن وغیرہ وغیرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے فائل کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کے مطابق has یا have ہم لگائیں گے پھر fail کی پہلی فارم کے ساتھ ing لگائیں گے اس کے بعد مفہول پھر according to point of time or period of time since یا far ہم لگائیں گے for example مثال کے طور پر وہ دو گھنٹے سے پڑھ رہی ہے she has been studying for two hours اب اس کا منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ them have or has اور been کے سنٹر میں not لگائیں گے تو وہ منفی بن جائے گا لڑکے ایک گھنٹے سے شور نہیں مچا رہے ہیں the boys have not been making a noise for an hour اس کے بعد سوال یہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کیا لڑکے ایک گھنٹے سے شور مچا رہے ہیں have the boys been making a noise for an hour اسی طرح اگر ہم نے منفی اور سوالیا اکٹھے بنانا ہے تو پہلے ہم سوالیا اور اس کے بعد have کے بعد not اور پھر been لگا دیں گے تو وہ سوالیا اور انفی بن جائے گے اگر ہم نے double interrogative بنانا ہے تو w خاندان والے جتنے بھی words ہیں وہ ہم helping words سے پہلے لگا دیں گے سو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ طریقہ tenses کا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا thank you اللہ حافظ موسیقی موسیقی